بڑی طاقت کے ساتھ راج ستہ کے ساتھ لوگوں کو سلنگ نے کیا یہ بھی ہم کو دھاں رکھنا ہے گولول کر ساپ ساپے کہہ رہے کہ راج ستہ الگ رہنا ہے اور راج ستہ الگ رہنی ہے مگر آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ راج ستہ کے لوگ پوری طریقے سے ستہ کے اندر منتری بنے ہو گئے ہیں ستہ کے انگ ہیں راج ستہ کے جو سہم چھے وقت ہے تو ہم کو یہ دیکھنا کہ ابھی ستہ کا اور راج ستہ کا بلہ ہو گیا ہے ستہ ہی رسیس ہو گیا اور رسیس ستہ ہو گیا رسیس آج اپنا راستہ بدل کر کے ستہ کے راستے پہ چلا گیا ہے اور ہم کو یہ دیکھنا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو گولول کرنے بھی کہا ہے کہ ستہ لوگوں کو بھیشٹ کرتی ہے آج ہم رسیس کے لوگوں کے ساتھ میں رسیس کے بڑی سنکھیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ستہ پہ قائم ہونے کی بھوک پیدا ہو گئی ہے اتر پردیس میں یوگی عدیتنات جیسے لوگ ہو گئے ہیں حالی رسیس کے لوگ نہیں پورے دھرم کو بھی انہوں نے راج ستہ کے اندر جھوک دیا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بابا بیراغی ان کے اندر بھی جو ہے یہ پوری طریقے سے گلیمر پیدا ہو گیا ہے جو ستہ کا گلیمر ہے اس کے اندر رسیس پوری طریقے سے اوٹھ پوتھ ہو گیا ہے اور پوری طریقے سے جو دھرم ہیں ہندو دھرم ہیں دھرم کے جو بھی آج کی تاریخ میں نتوت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس راج ستہ کے اندر اوٹھ پوتھ ہو گئے ہیں آنے والے سمئے میں رسیس کا کیا شروع ہوتا ہے اور دھرم کا کیا شروع ہوتا ہے یہ دیکھنے کا بات ہے اس طریقے سے بہت اچھی طریقے سے گولول کر اس ادھائے کو سمجھاتے ہیں اب انگلہ ہیڈنگ آتا ہے ستہ پر انکس وہ اس میں کہتے ہیں کہ اب یہ کلیانکاری راج کی ادھارنا آگئی ہے راج ستہ کے ادھین سارا جو سبدہ ہیں سادہ سنسادہ نے وہ ستہ کے ادھین آگئے ہیں ستہ ہی ابھی پرمک بن گئی ہے وہ سارے جو بھی کام ہے وہ پرساسنے کا عدیس سے ہونے لگے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ پراتن سے جب بھی راجہ ساہی ببستہ تھی اور آگے جو بھی ببستہ تھی دھرم الگ تھا اور راج ستہ الگ تھی مگر راج ستہ کو دھرم ستہ چلاتی تھی انگلہ ہیڈنگ آتی ہے یوروپ سے سکھا اور یوروپ کے جو ادھانوں میں وہ فرانس کا ادھان دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں فرانس میں ایک راجہ کی ستہ تھی اس رادہ تا بہت زیادہ اتیہ چار تھا جنتہ کرایتی تھی اور اس جلم کے برد ہنساتمک بیدروئے ہوگا اور اس بیدروئے میں سوادین تا سمانتا بندوت کے نارے لگاتے ہوئے فرانس کی کرانتی کا بسپورٹ ہوا اور اسی سمائے میں ادھوگے کرانتی کا سوٹ پاتھ ہوا ادھوگے کرانتی پیدا ہوئی اور اوسر کی سمانتا کا گھوش ہوا مگر جو دھنوان لوگ تھے ان کی سمپتی میں بردھی ہوئی یہ گتہ اور دھن میں جو بڑے چڑے لوگ تھے انہوں نے ادھوگوں پر اپنا عدکار کر لیا بہت بڑی سمپتی اکھٹی کر لی اور اس کے بعد سے انہوں نے راج ستہ کو نینتر کرنا شروع کر دیا اور اس راج ستہ کے نینترک بن گئے اس میں جو پرانے اتی اچاری تھے ان کی جگہ یہ نئے اتی اچاری آگئے وہ اسی اصنطلن کے کارن سے کمونجم کا ادھوگا اس کے بعد سے بہت ساری خونی کرانتیاں ہوئیں وہ اس پرکار سے دنیا میں بہت ساری خونی کرانتی ہوئیں مگر وہ سمجھاتے ہیں کہ ہماری جو سنسکرتی ہے اس نے پورو میں سماج کی استعیسانتی ایبان ستنترتہ کے لیے ہمارے پراجین ہندو بیچار کے بیوہار نے عارتھک سکتی کو راج کی آدھینتہ سے دور رکھا تھا اس نے سمپتی کے اتپادن کرنے والے لوگوں کو سبھی پرکار کی راج کی سکتہ سے بنچت رکھا تھا اس پرکار سے دونوں سکتیوں کو ایک دوسرے پر نرہر تتھا ایک دوسرے کے پورک کے روپ میں رکھی گئی تھی اور ان دونوں سکتیوں کی دیکھریک اس پرکار کے نشوارتی منو سے کرتے تھے جن کا تنک بھی نجی سوارت نہیں تھا جو ستہ اور دھن کے پرلوگن سے اوپر رہ کر آدھینتہ میں کادھکاروں کا راج دن لیے ہوئے سدیو سترک رہتے تھے اور ان دونوں سکتیوں میں سے کسی کے بھی دوارہ کیے گئے انیائے کو ویارتھ کر دیتے تھے ہمارے پراشین راشت کے بیبھاؤں اور امرتہ کا باستوک پران رہی ہے گولولکر اس سینٹنسے جو منوعسمرتی کا بیبستہ تھا اس کو صحیح کہہ رہے ہیں اور منوعسمتی کی بیبستہ میں کیا تھا آردھیک پکچ اور ستہ کا پکچ کس کے پاس تھا براموار چھتری ویس مگر آردھیک اتھپادن کون کرتا تھا اتھپادن کا طاقت کس کے پاس تھا وہ تھا سودروں کے پاس اتھپادن کا طاقت کس کے پاس تھا سودروں کے پاس جو محنت کر کے سبھی چیزوں کا اتھپادن کرتے تھے جو راج کی سکتیاں تھیں اور جو اتھپادن کی سکتیاں تھیں وہ دونوں الگ الگ کر کے رکھاتا اس کو کس سے منوع اسمتی سے اور اس سے وہ دونوں ایک دوسرے کی پورک تھی کیسے کیونکہ جو اتھپادن کرتی تھی محنت کر کے جو پیدا کرتی تھی وہ راج ستہ اس پر نرور تھی اور راج ستہ پر عام جنتہ نرور تھی جیسے راج ستہ سے کہا جاتا تھا کہ جو سودر ہیں ان کو راج ستہ کی اور برامر چتری ویس کی سیوہ کرنی ہے تو یہ ایک دوسرے پر نرور تھی یعنی وہ کہہ رہے اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے پورک تھے اس طریقے سے سماج ببستہ کو چلایا وہ اس ببستہ کو چلانے والے کون تھے یہ ریسی مونی جو دھرم کے جو ٹھیکے دار تھے اس سمائے دھرم کے جو لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ برامر نے یہ بنایا ہے چلا اس میں خونی کرانتیاں نہیں ہوئیں کوئی بدروئی نہیں ہوئے ایک سوچ اسے ببستہ تھی اس ببستہ کے اندر وہ بدروئی نہیں کر پائے میں بار بار یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو ہندو دھرم کے اندر خاص طور سے جو منو اسمتی کی ببستہ ہے وہ جو عام جنتہ ہے جو سوسط پیلت جنتہ ہے اس کو بدروئی کی جو بھاونا پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے اس کے سوال اٹھانے کی بھاونا ختم کر دیتی ہے ستہا وہ ایک طریقے سے گلام کی طریقے سے جو پوری ببستہ ہے اس کا جو بھی آدیس ہوتا ہے اس کو اکچھر سا پالن کرتا ہے اس کو کرتب مانتا ہے اور تب جو دھرم سے پیدا کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے ببستہ کو سمجھا رہے ہیں گول بل کر انگلا ہیڈنگ آتا ہے ساماج کے سارو سکتی مطا کا نرمار اس میں کہتے ہوئے کہ ہم نے اپنے راشت جیون کی پرمپرہ کے اس موکھ آدھار کو بھلی بھاتی سمجھ کر ہی ہم نے اس بیقتی نرمار کے کاری کو جو سرل نہیں ہے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے اور ایسے ویکتیوں کا نرمار کرنا ہے کہ جو راشت کے پرتی اور ان کے آدھیاتمک مولوں کے پرتی آ بچل نشتہ سے اوت پوت ہو اور اپنے آتی سودر چرطر نرمار کی بھاونہ سے اور سب کے پرتی سمان پریم کی بھاونہ سے سماج کی اس سنگٹھت سکتی کا سنچالن اس تیجس بھی کوٹی تک کرے کہ جو بھی را ستہ ہو وہ اپنی مریعہ داؤں کو نہ لانگ سکے اور سماج ہت کے اتریکت ان کسی بھی بات کے لیے ستہ کا لاب پریوگ نہ کر سکے ایسے بیکتیوں کا نرمار کرنا ہے اس میں بھی وہ ستہ کو الگ کہہ رہے ہیں سنگٹھن کے نرمار کو الگ کہہ رہے ہیں مگر ستہ کو سنگٹھن کے نینتر میں رکھنا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں آنگے کہتے ہیں کہ جو راجنیتک ستہ ہے وہ ہے راجنیتک ستہ اس سنگٹھت سماج جس کا ہم نرمار کرنا چاہتے ہیں کہ سنسکرتی اکاتمتہ اور سمارت کی آبھا کو پراورتت کرے گی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں جس سنگٹھن کا سماج کا نرمار کر رہے ہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں جو بھی راجن ستہ ہوگی ہماری سوچ کو پراورتت کرے گی مطلب ہماری سوچ کو آنگے لے جائے گی ٹھیک بیسے ہی پراورتت کرے گی جیسی چندرما سورے کی جو روشنی ہے اس کو پراورتت کرتا ہے اس میں آگے ہو سمجھاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے جو چرکال سے پہلے سے جو ہمارے آدھرس ہیں ان آدھرسوں کو آنگے بڑھانے کے لیے جو بھی ہمارا سماج ہے جو ہم سوچ ہیں اس کو آنگے بڑھانے کے لیے ہم پرتیبت ہیں اور راج کی ستہ جو بھی ہوگی اس کو آنگے بڑھانے کے لیے آنگے کرنا ہے اس کے علاوہ ان کو اور کسی مارگ پہ نہیں جانا ہے ان کے لیے اور کوئی مارگ نہیں ہوگا آنگے ہیٹنگ آتی ہے کہ راشتی پرتیبہ سے سلنگن رہو اس میں کہتے ہیں کہ سماج کی اسے سرو سکتیمان سکتہ کا نرمان کرنا جو سدا سرودہ کے لیے باہ کارنوں سے اتپن سنکٹوں کے بیچ سماج کو سرکشت رکھے اور راشتی جیونوں کے سمست چھتروں کو انپرانت ایوام ادھبھاست کرے یہی مانو لکھ ہمارے سامنے ہیں آنگے کہتے ہیں یاد رکھو پراشین بھاونا مری نہیں ہے وہاں راشتی بھاونا جو پراشین کئی ستابتیوں تک بڑے دھکوں کے بعد بھی جیوت رہی سمائے سمائے پر جس نے آدھیاتمک اور بیروں کو اتپن کیا وہاں نشجہ ہی پناہ سکری ہوگی انہی پراشین آدھرس پڑسوں کے انہی سانسکرتک دب آتماؤں کے روپ ہم اپنا جیون کا نرمال کریں ہم اسی گوڑاو سالی پرمپرا کو پنر جیویت کریں جس نے وششت بسوامتر چاڑک کے بیدیا رنڈ اور سمرت کو اتپن کیا اور جو سری رام چندر گپت کرسندیو تتھا سواجی کے روپ میں پیدا ہوئی اگے کہتے ہیں سرل ایوام لگو مارگ تتھا راج نیتک پرالوگنوں کے سم موہنوں کے باع پرچار کے پربیش میں ہم اسی درد بسواس پر اڈک چٹان کے سمان کھڑے ہوں اپنے سماج کو ایک بار پناہ اس کی راشتی پرتبا کے پتھ پر لے جا کر بھارت ماتا کو بسوکی سانسکرتک مارگ درسکا کے روپ میں پناہ پرتشت کرنے کے سوپنے کے پرتی ہم سچے بنے رہیں جب ہم اس درد بسواس پر ہمالہ کے سمان ابیچل بھاو سے کھڑے رہیں گے تب ہی گنگا یمنا کے سمان راشتی ہے پناہ جیون یہ ون سانسکرتک مولوں کی پاون دھاران پرباویت ہوگی یعے اددت بھاونا ہمارے ہردوں کو صدیو پریریت کرتی رہے تتہ ہم اپنے کو اتحاسک جیون لکچ کے لیے تیار کریں پھر چاہے کتنا ہی سمائے اور سکتی اس کے لیے سمرپت کرنی پڑے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے گراموں میں رہنے والا سمان جن ہی ہے جو ہمارے راشت کا باستوک آدھار ہے بھوتکال میں بھی جب کبھی ہمارے سماج پر بیدیسی آکرمنوں کی بیبیس کا آئی تو یا ہے اسب گرامین یا ہے نرکچڑ جن سمدھائے ہی تھا جو انیک اسٹوں اور بلدانوں کو سہن کرتے ہوئے سودیس ایوم سوادھرم کے ادھار کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور یہ ادیاء یہیں سماتھ ہوتا ہے اس میں ساتھ ایک چیز سمجھنی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے تھیاس کے ایک کرم کو سمجھایا جو کرنے کے لیے یہ کاغوان کیا کہ یہ کرنا ہے اور اس کے حساب سے لگے رہا پوری ایک پورا ایک پروگرام دیا انہوں نے اس پروگرام کے اندر کیا چوک ہے یہ پروگرام پورا کیوں نہیں ہو سکتا اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا ہے اتھیاسک روپ سے ہمارے جو مانو کا اتھیاس ہے اس کا ایک بکاس کرم ہے میں بار بار اس بات کو سمجھایا ہوں کہ چاہ گولول کروں چاہ ساور کروں یہ جو مانو بکاس کا بکاس کرم ہے اس کو یہ جھٹلا رہے ہیں وہ اس بکاس کرم ہمیں یہ سکھاتا ہے جو بتاتا ہے اتھیاسک روپ سے تتھاتمک روپ سے اور بیگیانک روپ سے کہ بکاس کرم ہمیسہ آنگے کی طرف جاتا ہے سماجوں کا جو بکاس کرم آنگے بڑھا کبیلائی ببستہ سے گولامی کی ببستہ آئی گولاموں کی ببستہ سے آنگے پھر بھوداس کی ببستہ آئی اسی طریقے سے پھر آنگے جو ببستہ بدلی ہے ابھی پونی وادی ببستہ میں اس کے بستار میں نہیں جا رہا ہوں تو ببستہیں ہمیشہ بدلی ہیں وہ ببستہوں کا چرطر بدلہ ہے یہ ہم کو دھاں رکھنا ہے گولا بلکر جو راجہ ساہی ببستہ میں جو ہندو درسن کے نام سے اس ببستہ کا بتاتے ہیں اس میں بھی ہم کو دھاں رکھنا ہے کہ یہ ببستہ نرنتر ایک جیسی کیوں چلتی رہی منو اسمرتی کی ببستہ یہ بھی ہم کو دھاں رکھنا ہے کیونکہ ہمارے دیش کے اندر جو ببستہ تھی راجہ ساہی ببستہ تھی وہ راجہ ساہی ببستہ اسی روپ میں رہی اور شروعاتی دور میں جو پہلی ببستہ جو کا ادھا ہوا تھا کبیلائی ببستہ کے آدار پہ جو جنپت بنے تھے جنپت کے بعد پھر بڑے دیش بنے اس کے بعد راجہ ساہی ببستہ کا جو دیرے دیرے کر کے بکاس ہوا ہے یہ ہم کو دھاں رکھنا ہے راجہ ساہی ببستہ شروع سے جو چالو ہی منو اسمتی کے نام سے کیونکہ کیونکہ اس میں کوئی نئی ببستہ کا پرورتن نہیں ہوا ستہ میں راجہ ساہی ببستہ ہی تھی جیسے راجہ ساہی ببستہ ختم ہو کر کے پونجی بادی ببستہ آگئی اس طریقے سے بیچ میں جب بھی ببستہ کا پرورتن ہو جاتا تب اس طریقے کے سماج ببستہ کا پرورتن ہو جاتا یہ ہم کو دہاں رکھنا ہے جیسے مارکس نے کیا سمجھایا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے تھوڑا مارکس کی تھیوری ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ جو اتھپادن کے سادھن ہیں ان کا جو بکاس ہوتا ہے اتھپادن کے سادھنوں کا جو بکاس ہوتا ہے اس سے اسی طریقے سے سماج کا بکاس ہوتا ہے جیسے نئے نئے اتھپادن کے سادھن پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے بعد میں سماج کا جو بکاس جو ہوتا ہے وہ سماج کا ببستہ بدلتا ہے جب تک اتھپادن کے سادھنوں میں پرورتن نہیں ہوگا تب تک ساماجک ببستہ کے پرورتن میں بھی بکاس نہیں ہوگا یہ مارکس نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا اس لئے انہوں نے اتپادن کے سادن کیا ہے ٹکنولی جیسے پہلے لکڑی ببستہ میں تھی لکڑی کا جب بکاس ہوا جب ایک ساماجک ببستہ تھی اس کے بعد جیسے ہی لوہا ملا اس کے بعد ساماجک ببستہ بدلی اس کے بعد سے جیسے سونا اور تاوہ اور باقی چیزیں ملی اس کے بعد ساماجک ببستہ کا اور زیادہ بکاس ہوا اس کے بعد جیسے ہی لوہے کے بکاس کے بعد بھالے فرد سے اس کا بکاس ہوا تبہ الگ طریقے سے لوہے کے ہتھیاروں کا بکاس ہوا تو لڑائیوں کا چرتر بدلا اس کے حساب سے پھر جیسے لڑائیوں میں بسپورٹ آیا جیسے ہی توپیں آئیں توپوں کے اندر جیسے بسپورٹ پدارت پیدا ہوا اور بسپورٹ پدارت کے بعد سے پھر لڑائیوں کا شروع بدل گیا یہ اکپادن کے سنسادن ہے جیسے سنسادنوں میں بکاس ہوا اس طریقے سے لڑائیوں کا شروع بدل گیا اور لڑائیوں کا شروع بدل گیا تو بیوستاؤں کا شروع بدل گیا جیسے ہمارے ہاں جب یہ مغل آئے تھے اس میں جو بابر آیا تھا بابر کی سینہ کم تھی پھر بھی وہ جیتا گیا کیونکہ اس کے پاس توپیں تھی جو توپیں ہمارے دیش کے لوگوں کے پاس نہیں تھی ہمارے دیش کے لوگوں کے پاس ہاتھی اور گھوڑوں کی سینہ تھی جب توپہ چلاتے تو ہاتھی گھوڑے اپنے آپ عبیبستت ہو جاتے تھے اور بابر جو ہے جیت بابر کی سینہ جیت جاتی تھی دوسری سینہ ہار جاتی تھی اس طریقے سے اس نے ہمارے دیش پہ کبجا کیا تو اتپادن کے سنسادن کا جو بکاس ہے اسی سے سماج کا بکاس ہوتا ہے یہ مارکس نے سمجھایا آنگے دیکھو آپ سینہ میں آپ دیکھو گے پھر ہتیار پیدا ہوگے ٹینک پیدا ہوگے گولہ بھاروت پیدا ہوئی تو الگ طریقے کا شروع پرثم بسدھتی بسدھ کا شروع ہم الگ دیکھتے ہیں آج کا جو یودھ ہے یہ الگ طریق اب ٹکنالوجی ہو جیدہ ڈبلب ہو گئی تو جتنا ٹکنالوجی ڈبلب ہوگا اس طریقے سے ساری ببستہیں بدلیں گی تو اتپادن کے سنسادن کیا ہے ٹکنالوجی ہے آج کی بات سامن تو یہ مارکس نے سمجھایا یہ جو ساری ببستہ ہے جیسے ابھی جو راجاؤں کی ببستہ ختم ہوئی پونجی وادی ببستہ آئی یہ کیوں اب ببستہ پرورتن ہوا کیونکہ بیٹین میں اتب closes key کی کرن ہوا یعنی انہوں نے اتپادن کے نئے سنسادنوں کا احجاد کیا انجن کا احجاد کیا مشینوں کا احجاد کیا مشینوں سے اتپادن شروع کیا تو یہ نئی چیز کا احجاد ہوا یہاں سے پونجی وادی ببستہ کا احجاد ہوا ایک نئی ببستہ کا احجاد ہوا تو پرانی بیبستہ نشٹ ہو جاتی ہے جب پونجی بادی بیبستہ کا عدی پوری دنیا میں ہوا تو راجہ ساہی بیبستہ کا خاتمہ پوری دنیا میں ہوا اور راجہ ساہی بیبستہ دھرمہ حدارت بیبستہ تھی پوری دنیا کے اندر اس لئے پوری دنیا کے اندر دھرمہ حدارت جو راج بیبستہ تھی وہ ختم ہوئی اور دھرم میں بیچ بیبستہ کی اودھارنا پیدا ہوئی تو یہ بکاس کرم ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس بکاس کرم کو گولول کر نہیں سمجھ رہے نہ اس بکاس کرم کو مان رہے اور وہ کہہ رہے کہ پونجی وادی ببستہ آگئی راجہ ساہی کا چرت ختم ہو گیا راجہ ساہی ببستہ کے سمائے کی جو ببستہ تھی جو بچار تھے جو طریقے تھے ان کو گولول کر آج کی ببستہ کے سمائے میں کہہ رہے اس کے لیے کام کرو اور دوبارہ وہ راجہ ساہی ببستہ کے جو مولتیں ان کو لاغو کرو ان کو پیدا کرو جو بکاس کرم کے حساب سے ہو نہیں سکتا اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے آج کے تاریخ میں بھلے ہی آج ہمارے دیس میں نرند موڈی کی سرکار ہے رسس کی سرکار کہتے ہیں اس کو رام راج آگیا کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھلے ہی ان کی سرکار آگئی ہے مگر یہ پوری طریقے سے جو جس ببستہ کی بات گولول کر کہہ رہے ہیں یہ ببستہ اب ہمارے دیس میں دوبارہ لاغو نہیں ہو سکتی یہ ہم کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ ببستہ بکاس کرم کے حساب سے پیچھے چھوٹ گئی ہے آنگے اب نئی ببستہ لاغو ہوگی یہ ہم کو سمجھنا ہے اس لئے ساتھیوں اس بکاس کرم کو جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں پاتے ہیں کہ یہ جو گولول کر کا جو سپنا ہے ہندو راست کا ہندو راست سے پرانے جو تتوں کو لے کر منوعسمتی کے تتوں کو لے کر اب آج کے سمائے میں راج ببستہ کو قائم کرنا ہے اب یہ راج ببستہ قائم نہیں ہو سکتے یہ بلکل اٹل ستھ ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے مگر کیا ہوگا دھرم کے نام پر کیونکہ اب یہ جو راجہ ساہی ببستہ ختم ہوگے زیادہ سمجھ نہیں ہوگا ہمارے دیش کا سمجھان جو لاغو ہوگا اس کو ابھی ستت سال ہوگے ہیں جب آنے والا جو سمجھ ہوگا سو سال دیڑ سو سال دو سو سال پانسو سال جب یہ سمجھ جیسے آنگے بڑھے گا بیسے ہی یہ پرانا جو چرت رہے وہ ختم ہوگا کمجھور ہوگا جیسے ہمارے ہاں دیش میں جاتی ببستہ ہے وہ دیرے دیرے کر کے کمجھور ہو رہی دھرم کے نام پر جو اندھ بسواس ہیں جو گلت طریقے کی کوپڑ تھا ہیں ان کو جو یوتھ بچے ہیں آج کا جو سماج ہے ان کو وہ اشویکار کر رہا ہے مطلب دیرے دیرے وہ ختم ہو رہی ہیں تو اس کا بکاس کرم میں اس کو ختم ہونے کی بھی پرکریہ ہوگی اس لئے ساتھی سمائے کے بعد یہ ختم ہوگا یہ سنچت ہے اور جو گولولکر کا سپنا ہے یہ سپنا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہم کو اچھی طریقے سے تاڑکک روپ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے ہمیں کہتے ہیں کہ رسس کا جو چرت رہے رسس کی جو بچار دھارہ ہے وہ ہمارے راشت کے حط میں نہیں ہیں دیش کے حط میں نہیں ہیں کیونکہ یہ بکاس کرم کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے ہم کو بکاس کی طرف نہیں لے جاتی ہے ہم کو عتیت کی طرف لے جاتی ہے تو اتنا کافی ہے ساتھی مجھے امید ہے کہ آپ اس پوری چرچہ سے جو میں نے اس جارہ ڈسکسنٹ رکھا ہے اس سے جو گولولکر یہ جو بار بار سمجھا رہے ہیں جو ایک انہوں نے آوان کیا ہے یہ آوان کا آنگے کیا پرنام ہوگا میں نے اس کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی گوشت کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اب ساتھیوں یہ ادھیا ہیں ختم کرتے ہیں اور آپ سے نیویدہ نہیں کرتے ہیں کہ یدی آپ نے ہمارے جو ماں کی ویڈیو نہیں سنے ہیں بچار نو نیت کی اس کے پہلے ہیں ان کو سارے ویڈیو کو سنیں ہم یا ہماری راشتیتہ کی پریواسہ جو گولول کرنے ہی لکھی تھی اس کو ضرور سنیں اس کے آگے ہندوت کی جو تھیوری بچار دھارا کے سارے ویڈیو سمجھ نکال کے سنیں تب آپ اس ساری چیز کو سمجھ پائیں گے یادی آپ سارا سمجھنا چاہتے ہیں اس کو ساری چیز کو سنیں اور ہمارے درسن کا جو سیریج ہے پلے لسٹ کے اندر درسن کی سیریج ہے پلے لسٹ پر بجٹ کریں جس کو ہم نے رگویدک کال سے قبر کیا ہے تو یادی آپ ہمارے درسن کی سیریج کے سارے ویڈیو سنیں گے تو آپ کو سب چیزیں سمجھ میں ادائیں گے درسن کی سیریج کے ویڈیو جڑھور سنیں اس کے علاوہ اور بھی فولڈر بہت سارے فولڈر اس میں کسان آندولان ہے گولامی ہے بہنگ گھوٹالا ہے سارے جو فولڈرز ان کا بجٹ کریں جو بھی ویڈیو اچھے لگتے ہیں آپ کو ان کو جادہ سے جادہ سیئر کروانے میں سہیوگ کریں انت میں نے بھی دانے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی دبا دیں تاکہ ہم کوئی سا بھی ویڈیو ڈالیں آپ اس کو ترنت آپ کو ملیں آپ اس کو سن سکیں اور سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ سیئر کروانے میں سہیوگ کر سکیں آپ سہیوگ کریں گے اسی آسا امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ہمیں ہی ختم کرتے ہیں انگلے ادھیا میں ہم انگلے ویڈیو میں ملیں گے تھینکیو ساتھی دھنوا تھینکس ملتے انگلے ویڈیو